بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ قریش تجوید کے ساتھ اور پھر ترجمہ اور قرامل کے ساتھ پڑھیں گے پہلا ایسا تجوید کے ساتھ لی لی فی اس لحظ میں یا مدہ ہے یا ساکن یا سے پہلے زہر اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے جو کہ علف مدہ کی طرح پڑھی جاتی ہے یاد یا مدہ کو اور لام کھڑی زبر کو دونوں کو لمبا کر کے پڑھیں گے لائی لاتی قریش یا ساکن یا سے پہلے زبر یہ زیر نہیں ہے یہ حرف نین ہے حرف نین کے بعد جب وقت کیا جا رہا ہو تو اس وقت وقف کی حالت میں حرفِ لین پر بھی مدہ کیا جاتا ہے حرفِ لین پر عام حالات میں جب آپ دورانِ آیت جیسے یہاں پر دورانِ آیت جب آپ اس کو کہیں پڑھ رہے ہوں تو جیسے یہ ہے یا ساکن یا سے پہلے زبا حرفِ لین ہے اس کو حرفِ لین کہتے ہیں جب یا سے پہلے زبر ہو یا واو سے پہلے زبر ہو تو اس کو حروفِ لین کہا جاتا ہے ان کو پھر نرمی سے پڑھتے ہیں لمبا نہیں کرتے حروفِ مدہ کی طرح لیکن حروفِ لین پر جب وقت کیا جا رہا ہو تو پھر ان کو لمبا کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے یعنی پھر ان کو آپ اسی طرح جیسے حروفِ مدہ پر اگر آپ وقت کریں تو اس کی نقدارِ مد بڑھ جاتی ہے ایک علیف دو علیف تین علیف چار علیف پانچ علیف اسی طرح سے حروفِ لین پر جب وقت کرتے ہیں تو اس کو بھی نقدارِ مد کے اعتبار سے ایک سے پانچ علیف تک لمبا کر کے پڑھا جا سکتا ہے قوریش اس کو کہیں گے مدہ آریز لین وقفی مدہ آریز لین وقفی مدہ آریز لین لین کا لفظ لین واؤ یا ساکن ہوں اور ما قبل مفتو ہو یعنی زبر ہو واو اور یا ساکن ہو ما قبل مفتو ہم نے پہلے پڑھا تھا واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے یا ساکن ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے لیکن یہ حروفِ لین کہلائیں گے اس وقت جب ان سے پہلے زبر آ جائے تو ان کو غروفِ مدہ کی طرح دورانے آیت لمبا کر کے نہیں پڑھتے جیسے وہ لفظ بھی ہے الانتا و کیفہ کیفہ یا ساکن یا سے پہلے زبر حرفِ لین ہے کیفہ نہیں پڑھیں گے کیفہ کیدہ طویرن 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 نہیں کہیں گے لیکن جب ان پر وقت کیا جا رہا ہے جیسے یہاں وقت کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ اس کو پورائشن کی بجائے پورائش بولیے گا تو یہ جو اس کا لمبا کیا جانا ہے یہ حرفِ لین کا وقفی طور پر جو اس پر جسم آ رہی ہے اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں جب پورائشن پڑھیں گے تو شین پر جسم پڑھی جائے گی اس وجہ سے یہاں پر بھی مدی آرز لین وقت بھی پیدا ہوگی لی ای لی ای لی لاف نہیں ہے لی ای لاف لی الادہ ہے ای الادہ ہے یہ لفظ ہے ای لاف کیا لفظ ہے ای لاف اس سے پہلے لامزلی ہے جس کا مطلب ہے کے لیے جو ہم پہلے بھی حرف پڑھتے ہیں لامزلی بمانا کے لیے لی ای لافی لی ای لافی اب یہ دیکھ رہے ہیں لام کے نیچے زیر ہے پھر آگے علی کے نیچے زیر ہے لی ای لافی لی ای لافی کوبائش حمزلی حمزلی کی نیچے خڑی زیر ہے لام کے اوپر خڑی زبر ہے انہیں دونوں کو لنبا کر کے پڑھیں گے ای لافی ای لافی لی 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 ای لافی شی تے موٹا نہیں کریں گے تاپو باریک پڑھیں گے ری ای لافی لی ای لافش تے ای تا اوپر نہیں تے ای لی ای لافی یہ آواز ہوتی ہے تاہی اور یہاں پر جو مد پیدا ہو رہی ہے یہ مدد مکتصل ہے حمزہ آگیا اور یہ حمزہ شیطہ کا حصہ ہے لفظ الشیطہ کا حصہ ہے اس لیے یہ مدد مکتصل کہنائے گی وَسْوَئِ وَسْوَئِ یہ بھی مدد آرز لیم بغفی مدد آرز لیم بغفی یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو لین کہتے ہیں اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو حرف مددہ کہتے ہیں اور حرف لین پر جب وقف کیا جا رہا ہو تو وقف کی صورت میں اس کی مقدار مدد ایک علیف سے لے کر پانچ علیف تک ادا کی جا سکتی ہے وَسْوَئِ وَسْوَئِ فَلْيَعْبُودُ وَاوْ ساکن وَاوْ سے پہلے پیش وَاوْ مَددہ اس کے بعد جو علیف آ رہا ہے وہ علیف خالی ہے مگر اس سے پہلے زبر نہیں ہے لہٰذا یہ علیف پڑھا نہیں جائے گا فَلْيَعْبُودُ فَلْيَعْبُودُ رَبَّ رَبَّ ہاں کی اوپر کڑی زبر ہے کھینچیں گے حَذَ الْبَيْتِ حَذَ الْبَيْتِ حَذَ الْبَيْتِ اب یہاں پہ آپ اس کو آگے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اللذی کے ساتھ حَذَ الْبَيْتِ اور اگر آپ یہاں پہ وقف کر لیتے ہیں تو یہ لفظ پھر اللذی پڑھا جائے گا ہاں یہاں پر زبر لکھی نہیں گئی قرآن مجید میں لیکن اصل لفظ جو ہوتا ہے وہ اللذی ہی ہوتا ہے ہم نے اسمائی مصولہ پڑھے ہوئے ہیں اللذی اللذانی اللذینا اللتی اللتانی اللاتی تو اس پر زبر پڑھی جائے گی اگر وقف کرنے اللذی اللذی اب یہاں پہ ہم مد کر رہے ہیں آپ سائن بھی مد کا دیکھ رہے ہیں یا ساکن یا سے پہلے زیر یہ ہمیں کنفرم ہو گیا یہ مد ہے لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے اَطْعَمَهُمْ کا حصہ ہے اللذی کا حصہ نہیں ہے لہذا اس مد کو کیا نام دیں گے مد دے مُنفَسِل مد دے مُنفَسِل 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 فاصلے پر اَطْعَمَهُمْ تو وہاں پہ ایک میم کو دوسری میم کے ساتھ زم کر کے متغم کر کے غنہ کر کے ادا کرتے ہیں میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو پھر اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو یہاں پر بھی غنہ کیا جاتا ہے اور تیسری صورت ہوتی ہے میم ساکن کے بعد میم اور با کے الہا اگر کوئی حرف آ جائے تو اس کو اظہارِ شفوی کہتے ہیں اَلَمْ يَجْعَل اب یہاں دیکھیں یہاں بھی میم ساکن ہے لیکن ہم یہاں میم کو ظاہر کر کے اَلَمْ يَجْعَل یہاں بھی میم ساکن ہے لیکن یہاں آگے با آ گئی ہے تو اخفا کریں گے اور یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو پہلی میم کو دوسری میم میں مدغم کر دیں گے اور یہاں نون ساکن کا قائدہ آ گیا ہے نون ساکن کے بعد جین آپ دیکھیں گے کہ جین جو ہے حروف اظہار میں ہے حروف اظہار میں جین حروف اظہار میں نہیں ہے تو جرمالون میں ہے جرمالون میں بھی نہیں ہے لہذا پھر اخفا میں سے ہے تو اخفا میں سے ہے تو یہاں پر ہم مین جو نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے مین جو جوہر یہاں پہ وقت کر لیں گے تو آئین کی ایک زید دونوں زید ختموں کے آئین کے اوپر جسم پڑھی جائے گی جوہر اور یہاں بھی آپشن موجود ہے آپ آگے ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے ہماری سانس چھوٹی ہوتے ہیں جہاں پر وقت کر لیں اللہی اطعمہم من جوہر اللہی اطعمہم من جوہر ماشاءاللہ وَأَا حمزہ کے اوپر کھڑی زبر آ گئی وَأَا مَنَا اگے اب آپ بتائیں ابھی ہم نے دور آیا ہے مین ساکن کے بعد یہاں مین آگئی ہے اس کو کیا کہیں گے ادغام شفوی وَآمَنَهُمْ وَآمَنَهُمْ یا پھر نون ساکن آ گیا ہے اور نون ساکن کے بعد خوا ہے خوا پھر غروف اظہار پڑھئے گا حمزہ حا خوا عین غیر حمزہ حا خوا خوا غروف اظہار میں ہے پکڑا گیا لہذا اب یہاں پہ نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اب یہاں پہ اخوا نہیں ہوگا بلکہ ظاہر کریں گے مِن خوف مِن خوف مِن خوف مِن خوف غروف اظین کو پھر دھورانا چاہ رہا ہوں وَآمَنَهُمْ 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 اور یا اساکن یہ غروف مدہ میں بھی آتے ہیں اور غروف لین میں بھی آتے ہیں غروف مدہ تین ہیں علیہ واؤ یا علیف خالی ہو علیف سے پہلے زبر ہو واؤ ساکن ہو واؤ سے پہلے پیش ہو یا ساکن ہو یا سے پہلے زیر ہو اب دو غروف ان میں سے واؤ اور یا یہ اس وقت لین کہلاتے ہیں جب یہ ساکن ہو مگر ان سے پہلے زبرو لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھنا تو ان کو پھر نرمی سے پڑھا جاتا ہے مدہ کی طرح لنبہ کر کے نہیں پڑھا جاتا لیکن اگر انہی غروف لین کے اوپر وقف کیا جا رہا ہوں جیسے یہ سورہ قریش میں ہم نے بکت کی ہیں سارے تو یہاں پر غروف لین پر ہی سارے وقف آ رہے ہیں قریش سویت بیت اور یہ لاشت میں خوف غروف یہ سارے غروف لین پر تو اگر غروف لین پر وقف کیا جا رہا ہو تو چونکہ غرف لین کے بعد اگلے حرف کے اوپر وقف کی وجہ سے جزم داخل ہو رہی ہے لہذا یہاں پر بد عارض لین وقف ہی پیدا ہو جاتی ہے لہذا اس کو ایک علیف سے پھر پانچ علیف تک لمبا کیا جا سکتا ہے دورائیں گے سورت کو لی ای لی فی پو ای لی 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 ای لی فی پوریش پھر کہیں گے لی ای ہمیں یہ سورت جیسے ہم نے بچپن سے یاد کی ہوئی نا تو وہ بکی ہوئی ہمیں لی لا فی لی لا فی قریش ٹھیک ہے ہم یوں پڑھ جن لی ای کیا بولیں گے لی ای 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 پھر کہیں گے لی ای نہیں لی ای کو ہم پھر ڈنڈی بار جاتے ہیں لی ای لی 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 ابھی اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے ذہن میں رکھنا ہے آپ کو پکا ہوا ہے لی 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 یا آپ کہتے ہیں لی 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 اِلَا فِيهِمْ کے اندر جو میم ساکن ہے یہ میم ساکن کا کون سا قائدہ ہے اس کے بعد نہ تو میم آ رہی ہے نہ با آ رہی ہے اظہارِ شفبی اِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَئَئِ اِلَا فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّطَئَئِ وَالصَّيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اللَّذِي اَطْعَنَهُمْ مِن جُوع اللَّذِي اَطْعَنَهُمْ مِن جُوع اللَّذِي نَيْعْبُدُوا رَبَّهِ اللَّذِي نَيْعْبُدُوا رَبَّهِ صرف اللَّذِي نَام کے اندر جب حرفِ لَام سے پہلے زبر یا پیشو تو اسی کو بھونا پڑتے ہیں باقی ہر حرفِ لَام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے اللَّذِي اَطْعَنَهُمْ مِن جُوع اللَّذِي اَطْعَنَهُمْ مِن جُوع وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف ادغامِ شفی ہوگا اور پھر آگے نون میں نون اظہار ہوگا وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف ایک مرتبہ خود سے پڑھ دیں وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف 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 موسیقی موسیقی اس سورت کا نام ہے سورہ قرائش قرائش کا جو لفظ ہے یہ قرائش یا قرائش موسیقی سے بنا ہے اور یہ اس سے جی قبیلہ ندر بن کنانا ندر بن کنانا جی ندر یہ جو شخصیت ہیں ان کی اولاد کو قرائش کہا جاتا ہے ندر بن کنانا کی کنانا ان کی اولاد کو قرائش کہا جاتا ہے وجہ تصمیع یہ ہے نمبر ایک اللہ پاک نے اس قبیلے کو بڑی عزت بڑی شان بڑی مرتبت بڑا مقام عطا فرمایا اور وہ مقام و مرتبہ صرف اس لیے تھا کہ اسی قبیلے میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لانا تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبیلے کو اللہ پاک نے حضور کی آمد سے پہلے حضور کے سبب سے عزت عطا فرمائی حضور کی تشریف قابلی سے قبل اللہ پاک نے بیت اللہ شریف کی ابراہ اور اس کے ساتھیوں سے حفاظت فرمائی اور قریش کو اللہ پاک نے عزت دی اگر بیت اللہ شریف وہ لوگ گرا جاتے منادم ہو جاتا تو قریش کی عزت نہ رہتی اللہ پاک نے قریش کی عزت کو برقران رکھنے ان کے روب اور وقار اور دب دبہ کو قائم رکھنے کے لئے بیت اللہ شریف کی بھی حفاظت فرمائی اور پھر اللہ پاک نے اس قبیلے کو تمام قبیلوں میں ہمیشہ عزت دوش اور قریش دریائی ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو سب سے بڑا بڑا جانور دریاء کا سب سے بڑا اس سے بڑا کوئی اور جانور نہیں ہوتا اس کو قرش کہا جاتا ہے باقی سارے جانور کہلیں کہ وہ ان کو کھا جاتا ہے یہ کوئی جانور اس کو نہیں کھا سکتا سب سے بڑے جانور کو قرش کہا جاتا ہے قریش اس نسبت سے اس قبیلے کو قریش اس میں تصغیر کا یہ سیغہ ہے اسی قرش سے لفظ نکلا قریش یعنی وہ بڑا قبیلہ جس کے ماتحت پھر سارے قبیلے آجائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآل نے اشار فرمایا لوگ دین میں قریش کے تابع ہیں دین اگر انہیں اسلام قبول کر لیا ہے تو اسلام میں جتنے لوگ آئے وہ قریش کے تابع ہیں اور اگر قریش کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو جو لوگ کفر پر رہے باقی سارے لوگ ان کے ماتحق ہی رہے یعنی کفر میں بھی یہ لوگ سردار تھے اور ایمان میں بھی یہ لوگ سردار ہوئے یعنی اللہ باقی نے اس قبیلے کے اندر ہمیشہ سرداری کو رکھا ابو جہل ابو نحب یہ سارے اسی قبیلے سے اور وہ سردار رہے اور جو لوگ ایمان لے آکے وہ بھی سردار ہی ہوئے تو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے طویل حدیث ہے جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانا کو چنا بنی کنانا سے اللہ نے قریش کو چنا اور قریش سے اللہ نے بنو خاشم کو چنا اور بنو خاشم سے اللہ نے مجھے چنا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نصب مبارک کی بات کرتے ہوئے آپ نے اپنے نصب مبارک کو اللہ کا چنا اشارت فرمایا یہ میرا نصب اللہ نے چنا ہے اب حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ نے اشارت فرمایا کہ میں تم سب میں اپنے نصب کے اعتبار سے بھی اور اپنے نفس اپنی جان کے اعتبار سے بھی تم سب سے افضل ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ فضیلت ہیں جن کے سبب سے اللہ پاک اس قبیلے اور خاندان کو اگرچہ اس قبیلے اور خاندان کے لوگ کافر بھی رہے تو اللہ نے ان سے بھی سرداری واپس نہیں لی تب بھی اللہ نے ان کو سرداری دو اور اسلام کا جو سب سے غالب طبقہ رہا ہے اس میں بھی قریش ہی تک جو نظام ہے وہ غالب رہا ہے خلفاء اور قریش کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے قرآ شہو اس نے اس کو کٹا اور جمع کر دیا اس نے اس کو کٹا اور جمع کر دیا قرآ شہو جیسے کوئی کپڑا کٹے کٹ کے باقی کپڑے کو جمع کر دے تو جمع کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے اس لفظ کے اندر جمع کا معنی اکٹھے ہونے کا معنی ندر ایک مرتبہ حرم کے اندر یوں چادر لپیٹ کے اکٹھا ہو کے بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے دیکھ کہ کہا قریش وہ وہاں سے اس قبیلے کا نام پڑ گیا قریش ایسے کٹھا ہو کے بیٹھے ہوئے تھے ہاں جی جمع ہو کے کٹھا ہو کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں انہوں نے کہا قریش گزرنے والے نے دیکھ کہا قریش وہاں سے نام پڑ گیا اس قبیلے کہا قریش اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ اس قبیلے کو اللہ پاک نے سردھاری عطا کی اور وہ بجے فضیرت رضو لفظ قریش اس کے لیے کہ وہ سردھار اور ایک اور بڑی خوبصور بات ناز کر ہضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے شروع کر لیں بھلے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کر لیں حضور قرمور مبارک جس پشت سے گزرا ہے وہ شخص اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ قوی سب سے زیادہ جوان حسین اور سردہ ہوتا تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد اگرامی حضرت سیدنا عبداللہ تک حسن کے چرچے ایسے ہیں کہ جس پشت سے حضور کا نور اکدس گزرا ہے اس شخصیت سے بڑھ کر اس قبیلے میں اور اس علاقے میں کوئی بڑا اور زیادہ حسین نہیں ہوتا تھے اور اللہ نے ان کو سرداری آتا بجاعت آتا تھے اب یہ لوگ غربت کی زندگی گزار رہے تھے اللہ باہم نے ان کو چونکہ اب وہ بقت آگیا نبی اکرم کی تشریف فاوری کا تو رضو نبی اکرم کے سبب سے اللہ نے ان کو مالی طور پر مالی طور پر فراخی عطا فرمائی ایک تو اللہ نے عزت بکشی ابراہ کے مقابلے دوسرا اللہ باہم نے قریش کو مالی طور پر فراخی عطا کی ان کو بزنس کے طور پر اللہ باہم نے نہائیت مستحقم کر لیا تو یہ لوگ جاتے تھے تجارت کے لیے سفر کرتے ہوئے دور دراز شام کے راکوں میں یمن کے راکوں میں تو وہ غلہ لے کے آتے تھے سب سے پہلے غلہ لانے والے بھی یہاں لانے بیچنے والے بھی وہ بھی پریشی ہوئے تو اللہ باہم نے ان کے دلوں کے اندر بزنس کی کاروبار کی علفت پیدا کر لی مالی طور پر ان کو سٹرانگ کرنے کے لیے معیشی طور پر اللہ باہم مضبوط بنانے کے لیے یہ اللہ کی نعمت ہے مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ نے ان کو مالی طور پر مستحقم بنایا اب اس کے کال دیا سفر کے دوران یعنی یہ ندر ہو گئے تھے اور ان کو ذرا اللہ نے خوف نہیں آنے دیا بخوف کر دیا تھا اور اس طرح سے یہ ندر اور بخوف ہو کے جب جاتے تھے تو باقی اگر کوئی قبیلہ یا کوئی شخص تجارت کے لیے نکلتا تھا تو اس کو رہزن ڈاکو نہیں کرتا تھا وہ نہایت حفاظت کے ساتھ منزل مقصور تک پہنچتے پھر جب وہ تجارت کرتے تو ان کی تجارت کے اندر اللہ نفع کا سیر عطا کرتا تھا لہذا یہ لوگ ان کے دلوں میں اللہ نے کاروبار کی الفت پیدا کرتے ہوئے ان کے دلوں کو معنوس کر دیا کاروبار کے لئے کاروبار کی رغبت ایلاف رغبت معنوس کرنا یہ لفظ جو ہم الفت لفظ بولتے ہیں الفت اسی سے یہ لفظ ایلاف ہے ایلاف الفت سے محبت ایلاف پیدا کر دی اللہ نے کاروبار کے دلوں میں سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے لئے ان کے دلوں میں اللہ نے اشتا کمانا سردی اور وسائف کمانا گرمی اور رہلا کمانا سفر ایلاف کمانا الفت الفت پیدا کر دی ہم ان کے جی رہلا اسی سے رہلت سفر کو کہتے رہلت کر گئے سفر کر گئے ہم یہ لفظ بولتے ہیں رہلت کر تو رہلا سفر کو کہتے سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کی الفت ان کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی اب وہ گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں جمن کی طرف ان کے کافلے روانہ ہوتے تھے اور پھر اس میں کسیر تجارت اور نفع جو لے کر آتے تھے اب لوگ انتظار کرتے تھے کہ کب قریش کا کافلہ جائے تاکہ ہم بھی اپنا تھوڑا مال ساتھ لے جائیں اور ہمیں بھی منافع ملے اور ہم بھی بحفاظ جو لوگ ان کے کافلے میں شریک ہو جائے کرتے تھے وہ بھی بحفاظ نفع کس حد واپس آتے تھے برکت ہو جاتے تھے اب یہ بات کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا بس چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے رب حاز البیت اس گھر کے رب کی اب حاز البیت کی طرف یہ بطور خاص اشارہ اس لئے کیا یہ جو گھر اللہ نے محفوظ رکھا اب رہا سے وہ بھی ان کی عصت افضائی کے لئے رکھا ہے دو چیزیں ہو گئی ایک تو اللہ نے ان کی عصت افضائی کی اور اس گھر کی عبادت فرمائی اور دوسرا اللہ نے ان کے دلوں کے اندر کاروبار کی رغمت دی ان دو چیزوں کے سبب ان کو کم از کم اب تو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں اور کو فروشن چھوڑ دیں جس کو اللہ نے نعمت دی ہو قدر دی ہو عزت دی ہو مقام دی ہو علم دی ہو دولت بخی ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی زور اتنا ہی عبادت گزار اللہ جس نے جس نے کھلایا کھلایا ہم ان کو زمیر متصلہ ہے من جو بھوک نے جو کا معنی ہے بھوک جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا کھانا کھلایا وَآمَنَهُمْ اور آمَنَ اَمَن دیا آمَنَ اَمَن دیا ہوں ان کو من خوف خوف سے حضرت سیدہ ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام نے دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ اِبْرَاہِيمُ رَبِّ جَعَل هَذَا بَلَدًا آمِنَا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَات اے اللہ اس شہر کو امن کا گھر بنا دے اِذْ قَالَ اِبْرَاہِيمُ رَبِّ جَعَلَ حَذَا بَلَدًا آمِنَا اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَات اور اس کے رہنے والوں کو ترہ ترہ کے پھل عطا فرماؤں اب خلی اللہ علیہ السلام کی دعا یہ اس کا تسلسل ہے کہ اللہ باق نے اس شہر کو شہر امن بنا دیا اور اس کے رہنے والوں کو اللہ باق نے جس سے بھی مالا مال کر دیا مکی سورت مکی سورت سورت ایلا سورت الفیل جو ہے وہ بھی مکی ہے اور یہ بھی مکی ہے بلکہ بعض قراءاتوں میں بعض قراءاتوں میں یہ ایک ہی سورت ہے جو مسحف تھا حضرت سینہ عبی بن کعب کے پاس وہ اس میں سورت الفیل اور قریش کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی وہ اس کو ایک ہی سورت مانتے تھے سینہ عثمان غنیرت اللہ تعالیٰ انہو کے پاس جو مسحف تھا جو آپ نے لکھوایا اس میں انہوں نے اس کو الگ سورت لکھا تاہم سب اس بات پر متفق ہیں اتصال اس بات پر اجماع ہے کہ یہ دونوں سورتیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کا حفظ میں ایک ربط ہے اتصال ہے ان کا یعنی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ان کو بھوسہ بھرا دیا اللہ نے بیت اللہ شریف کی حفاظت کی اور قریش کے دل میں اللہ پاک نے کاروبار کی الفت پیدا کر دی سو اب ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں یعنی وہ گھر جو ان کی عزت افزائی کی خاطر اللہ پاک نے محفوظ رکھا اب اس گھر کی رب کی عبادت کریں اب بجائے بطوں کی عبادت کرنے کفر اور شرط میں اختلا رہنے اب ان کو چاہیے جس رب نے ان کو عزت بخی ہے جس رب نے ان کو رزق دیا ہے جس رب نے ان کو امن بخیا ہے جس رب نے ان کو بخوف کر دیا ہے اس رب کی عبادت کریں ملے ہم آج ملے ہو جی کوئی آج کے سبق میں آج در دیکھیں کہ آپ کوئی ہم اپنی انوائرمیٹ میں دیکھیں جب لوگ احساس ہیں پوریش ہی کہتے ہیں ہے یہ بان ہے جی موسیقی